موسیقی 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 وَإِنَّا تُعْرِزَنَّ عَنُهُمُ بُتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا موسیقی موسیقی اللہم سُلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سُلِّتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ کی ذات محسن ہے خالق و مالک ہے مربی ہے تو جیسے کہ اللہ کی ذات محسن ہے اور اللہ ہی کی حمد و سنا ہوگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر بنانے کی اجازت نہیں ہے دنیا کے اندر اور بھی بہت سے محسنین ہے استاد جو شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ بھی ان کا محسن ہے اور سب سے کامیاب استاد بہترین استاد و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انما انا لکم بمنزلت الوالد میں تمہارے اببا کی طرح ہوں دوسری روایت میں انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم کل شہین میں ہر چیز کی تربیت تمہیں دیتا ہوں اخلاق کی تعلیم کی اعلمکم کل شہین حتی الخر اتا یعنی تک کہ قضائے حاجت میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سبحان اللہ آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے جی اس کی بہت ضرورت ہے کھڑے ہو کر کے اونٹ پیش آف کرتا ہے کھڑے ہو کر کے گائیں پیش آف کرتی ہے کھڑے ہو کر کے گدہ پیش آف کرتا ہے یہ طریقہ انسانوں کا نہیں ہے اگر اس کو بھی کوئی کمی سمجھتا ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے اعلمکم کل شہین میں ہر چیز کی تربیت آپ کو دیتا ہوں حتی الخر اتا یعنی تک کہ قضائے حاجت میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں جب قضائے حاجت کیلئے جاؤ تو اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرو پاش پاش ہو جاؤ گے وَلَا تَسْتَدْبِرُوَا اور اپنا پشت بھی قبلے کی طرف پیش آف اور قضائے حاجت کی حالت میں پشت بھی قبلے کی طرف نہ کرو بیت اللہ کی طرف یہ وہ آداب ہے کہ جو آداب آپ سکھا رہے ہیں آپ بھی محسن امت ہے اور آپ نے محسنین میں سے والدین کو بھی شمار کیا ہے کہ آپ کے والدین وہ آپ کی محسنین ہیں اللہ کی ذات قابل اطاعت ہے اس کی نوئیت الگ ہے محمد رسول اللہ قابل اطاعت ہے اس کی نوئیت اس کی کیفیت الگ ہے والدین قابل اطاعت ہے اس کی کیفیت الگ ہے قرآن السنت میں حق تعالی شانہو کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ جب کسی چیز کی بھی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے یا اپنی طرف اس کی نسبت کر لیتا ہے میرا گھر بھی اللہ ہی کا ہے یہ آسمان بھی اللہ کے ہے یہ زمین اللہ کے ہے یہ پہاڑ بھی اللہ کے ہے یہ سب کے سب اللہ کے میں بھی اللہ کا ہوں آپ بھی اللہ کی جنات فرشتے سب کے سب لیکن قابط اللہ اور بیت اللہ کی جب عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اس اہمیت کے لیے میرے گھر کی نسبت اللہ نے اپنے طرف خصوصیت کے ساتھ نہیں کی ہے اللہ تعالی بیت اللہ کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا کہ بیت اللہ قابط اللہ بیت اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر یہ صرف اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے استاد جی کے کئی شاگرد ہوتے ہیں لیکن ایک اس کا خاص شاگرد ہوتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا تو استاد کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ ہے تو دوسرے کہاں ہیں وہ دوسرے بھی تو آپ کے شاگرد ہیں لیکن ان میں سے کسی کو خصوصیت کے ساتھ نواز نہ ہوتا ہے تو استاد پھر یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے اسی طرح اللہ پاک نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت اپنے طرف ظاہر کی اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ایک بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ قرآن کلام اللہ اور رسول اللہ رسول کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ کلام اللہ بیت اللہ اسی طریقہ پر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی اہمیت کو اور ان کی قیمت کو جب ظاہر کرنا چاہتا تو اپنے ساتھ ان کو جوڑ دیتا ہے قرآن پاک میں تین چیزیں ہیں جن کو اللہ نے جڑوے جڑوے ایک ساتھ ذکر کر دیا اقیم الصلاة وعات الزکاة علماء ان کو کہتے جڑوے نماز اور زکاة ہماری استعلاح میں مولویوں کے استعلاح میں جیسے دو جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو صلاة اور زکاة دونوں کو جڑوہ کہا جاتا ہے اب ان کو جوڑ کر کے اس لئے ظاہر کیا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو زکاة نہیں دیتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے زکاة دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا یہ دونوں جڑوے ہیں دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو پیران پیر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا عبدالقادر جیلانی کا اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کے ہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوتہ ہی ہے اس کی کوتہ ہی ہے کمزوری ہے نماز کو صحیح سمجھتا ہے نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن عملی طور پر وہ پڑھتا نہیں ہے تو امام احمد کے ہاں اور عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی کا نام اس لئے میں لیتا ہوں کہ ہمارے بات ساتھی جو ہے نا وہ زیادہ اپنے آپ کو عبدالقادر جیلانی کا عاشق ظاہر کرتے تو اس بات کو سن لو کہ عبدالقادر جیلانی کیا اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ چاہے پیر صاحب کا بیٹا ہے یا تبلیغی کا ہے یا شیخ العدیس کا بیٹا ہے وہ بکا کافر ہے اور مزے کی بات یہ ہے جو بچے اس کے پیدا ہو رہے وہ بچے حرامی ہے ولد الزنا ہے اس لئے عبدالقادر جیلانی سے رشتہ ہمیں توڑنا پڑے گا اگر عبدالقادر جیلانی کو مان رہے ہو تو عبدالقادر جیلانی کا یہی مسئلہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو بے ایمان ہے کافر ہے اور بچے جو اس کے پیدا ہو رہے وہ بچے اوریجنل نہیں ہے ان کو حرامی کہا جائے گا اور اگر یہ آدمی بے نماز مرے گا تو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کریں گے یہ صدر کے پاس یہاں عیسائیوں کی قبرستانیں وہیں دفن کر دوں وہ مسلمانوں کی کسی قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے گا اور اگر نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کی داڑی جتنی بھی بڑی ہو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا خدا کی قسم میں ابو بکر تلوار سے ان سے لڑوں گا یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے تربزی میں حدیث کی کتاب بھی موجود ہے جو لوگ نماز پڑھتے زکاة نہیں دیتے میں اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا کتال کروں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں ایک آدمی زکاة نہیں دے رہا ہے دوسرا یہ کہ میں کہتا ہے زکاة دیتا ہوں لیکن اسلامی بہت المال میں نہیں دیتا وہاں بات یہ تھی کہ ہم اسلامی بہت المال میں اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے ابو بکر کہتا ہے ان سے بھی لڑوں گا نماز پڑھتے لیکن اذان کیلئے نہیں چھوڑتے کہتے لاؤڈس پیکر سے اذان اونچی اذان نہ دی جائیں ہماری بیویوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ یہ توبہ کریں اذان کو چھوڑیں ورنہ ان کی گردنیں اڑا دو مسئلہ شرعی یہی ہے یہ سرکاری مولوی کی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں مسئلہ شرعی آپ کو بیان کر رہا ہوں شرعی مسئلہ اسی طریقہ پر کہ اذان دے دیں لیکن اہستہ دے دیں اونچی آواز سے اذان نہ دیں کہ ہمارے امریکیوں کی نیند خراب ہو جاتی جیسے کہ میں تیس سال جامع فاروقی میں رہا ہوں یہ ائرپورٹ پہلے اس طرف تھا تھوڑا سا ادھر لے گئے ائرپورٹ کو تو اذان پر ائرپورٹ کے قرب و جوار کی مسجدوں پر پابندی لگی کہ زور سے لاؤڈ سپیکر سے آپ آواز نہ دیں کہ یہ ائرپورٹ کے قریب امریکی جو سو رہے ان کی نیند خراب ہو رہی ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے یہ امریکہ کا تو ان کو کسی طرح تکلیف دینے کی اجازت نہیں یہ اذان سے ان کو تکلیف ہوتی یہ دو چیزیں جڑوے ہیں بتیس مقامات میں قرآن پاک میں اقیم السلاة و آت و زکاة اقیم السلاة و آت و زکاة دونوں کو جوڑے میں نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا بیکار ہے زکاة دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا بیکار ہے نماز اور زکاة دونوں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے ان کو جوڑا گیا ہے قرآن میں اور اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و الرسول اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کو جوڑا ہے اگر ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں عیسیٰ ہی تو اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی اللہ کو کسی حد تک مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے بیکار ہے محمد کو کوئی مانتا ہے خدا کو نہیں مانتا وہ بھی تو جہنمی ہے اس لئے فرمایا کہ جڑوے جڑوے نماز اور روزے دونوں آپس میں جڑے ہوئے اور رسول اور اللہ آپس میں جڑے ہوئے اللہ کو کوئی مانتا ہے یہودی نصرانی رسول کو آخری رسول کو نہیں مانتا سیدھا جہنم رسول کو مانتا ہے اللہ کو کوئی نہیں مانتا وہ بھی سیدھا جہنم ہے اور پتھانا اور بلوچس کو سن لے تیسری چیز انشکر لی والی والدائی کا میرا شکریہ بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو سبحان اللہ دونوں کو آپس میں جوڑ آگئے انشکر لی والی والدے کا میرا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا شکر بھی ادا کرو اور پھر عجیب بات وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے اللہ نے پکا فیصلہ کیا ہے اللہ تَعْبُدُوا کسی کی بھی عبادت کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی اللہ کی ذات اللہ کی ذات کی عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے اور وَأَحْسِنُ بِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا جوڑ کر کے کہا کہ والدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو چشمے سے جب پانی آتا ہے اور آپ ادھر سے مٹکے کو بھرتے ہیں مشکیزہ کو بھرتے ہیں یہ یہاں سے آپ پانی نہیں لے رہے ہیں یہ پانی یہاں کا نہیں ہے اس چشمے کا شکر ادا کرو اس چشمے سے یہ پانی آ رہا ہے پھل جب آپ کھا رہے ہیں تو یہ پھل پھل کا شکری ادا نہ کرو پھل کا شکری ادا کر رہے ہیں لیکن اس درخت کا شکری ادا کرو جس نے یہ پھل آپ کو دیئے بچے آتے ہیں کہاں سے والدین ہی سے تو آتے ہیں آخر یہ بچہ ہے یہ بچی ہے یہ نوجوان مرد ہے یا نوجوان خاتون ہے یا آیا کہاں سے یہ ان والدین سے آگے ہیں اس لئے انبیاء کا طریقہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ باب باب کافر ہے مشرق ہے لیکن نبی بڑے پیار محبت سے اس کو پکارتا ہے اے میرے پیارے اببہ کیا بہترین ترجمہ اے میرے پیارے اببہ تو میرے دل میں اتر چکا ہے تیری محبت ہے لیکن اببہ تو کس راستے پر پڑا ہوا وَلِمَ تَعْبُدُمْ مَا لَا يَسْمَوْا ان بطوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سننے کے قابل ہے وَلَا يُبْصِرُوا نَ دیکھ سکتے ہیں وَلَا يُغْنِيَنْ كَشَيَعَا نہ تجھے کسی کیا فائدہ دے سکتے کسی قسم کے آپ کو کسی پریشانی سے بے نیاز بھی نہیں کر سکتے ان کی کیم عبادت کرتے ہو اور اببہ غصے میں آ کر کے کہتے ہیں اگر تُو باز نہیں آئے گا اپنے استوحید سے اور اللہ کی طرف بلانے سے اگر تُو باز نہیں آئے گا اور ہمارے بطوں کی مخالفت سے تُو باز نہیں آئے گا تو پتھروں کے حوالے تجھے کروں گا قتل کر دوں گا تجھے اللہ اکبر اور حضرت فرماتے ہیں کہ اببہ میں آپ کے لئے میں آپ کے لئے استغفر کرتا رہوں گا میں اپنے خالق کو پکارتا رہا ہوں کبھی ناکام نہیں رہا ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے چنانچہ بخاری جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد آخر تک وہ مسلمان نہیں ہوا جب مسلمان نہیں ہوا تو قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہے تمام ابباق انبیاء کے اصل ہے اور اببا ہے حضرت ابراہیم کہیں گے کہ پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رسوانی کریں گے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے والد صاحب جہنم میں جا رہا ہے آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ کو رسوانی کریں گے اللہ نبیوں کو رسوانی کرے گا ایمان والوں کو رسوانی کرے گا رسوان تو کافر ہوں گے خدا کے باغی وہ رسوان ہوں گے آپ نے وعدہ کیا تھا رسوان نہیں کروں گا تو یہ تو اس سے بڑی رسوائی میرا والد جہنم میں سڑ رہا ہے تو اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کی ان شفقتوں کو پیار کو توڑنے کے لیے کہ کفر کی اصل نہوست کیا ہے خباست کیا ہے یہ جو بجو ہوتا ہے نر بجو بجو جس کو زبوہ کہتے ہیں یہ بجو بجو کی طرح اللہ اس کی اببہ کو بناے گا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور بجو سے کون محبت کرتا ہے ابراہیم کو نفرت پیدا ہوگی تو اٹھا کر کے اللہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے نر بجو کی طرح بنا کر کے یہ بخاری کے حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جی اور ٹیلویجن کی خبریں نہیں ہیں یا آپ کہیں گے امت اخبار کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں نر بجو کی شکل اس کو بنا کر کے اور حدیث میں آتا ہے اببہ اگر مر جاتا ہے تو چچا بھی اببہ کے قائم مقام ہے سبحان اللہ کیا مقام دیا ہے چچا کو اببہ اے مثل و ابی ہے چچا جو ہوتا ہے وہ اببہ کی طرح ہوتے ہیں اور اببہ کبھی مر جاتا ہے تو اببہ کی قائم مقام پھر بڑا بھائی ہوتا ہے بھائی کو بھی کہاں فرمائے حق و قبیر الاخوت على صغیرم کا حق الوالد على ولد ہی بڑے بھائی کا وہ مقام ہے مرتبہ جو اببہ کا ہے جیسے بچوں کو چاہیے کہ والد ہیں کہ اببہ کی فرمان برداری ماں کی فرمان برداری کریں اسی طریقہ پر بچوں کو چاہیے کہ اببہ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بڑے بھائی کا احترام کریں سبحان اللہ بڑے بھائی کو بھی اببہ کا درجہ دیا ہے اور چچا کو بھی اببہ کا درجہ دیا العم حسین وہ ابی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کے انتقال ہو گیا آپ کے والد کا ابو طالب حضرت علی کی والد یہ نبی کی چچا ہے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے نبی کو پالا ہے اور دشمنوں سے دشمن جب آڑے آ جاتے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا چالیس سال کے بعد تو دشمن اس کی جان کے جان کے دشمن بن گئے مشرقین مکہ قریش قریش نے کہا کہ بنو حاشم اور بنو عبد المطلب بنو حاشم اور بنی عبد المطلب یا محمد کو ہمارے حوالہ کرو یا محمد کو ہمارے حوالہ کرو ابو طالب سے کہا کہ تم سرداروں ہمارے سر کے تاج ہوں لیکن محمد کو ہمارے حوالہ کرو اور اگر محمد کو ہمارے حوالہ نہیں کرتے ہو تو تمہارے ساتھ خرید و فرخت بھی نہیں تم مارکیٹ میں نہیں آسکتے تم بازاروں میں نہیں آسکتے تمہارے ساتھ خرید و فرخت بھی نہیں معاملات بھی نہیں تمہارے جنازوں میں تمہارے غمی میں تمہارے ساتھ نہ کسی کی نکاح کرائیں گے نہ تم میں سے کوئی بیٹی لیں گے نہ آپ کو دیں گے ہمارا کوئی نوجوان آپ کا داماد نہیں بنے گا بائی کاٹ نامہ بائی کاٹ ہو گیا قابت اللہ سے محمد رسول اللہ کو روکا قابت اللہ سے محمد رسول اللہ کو روکا کہ بہت اللہ میں قابت اللہ میں محمد داخل نہیں ہو سکتا ابو جہل آ رہا ہے اور عطبہ شیبہ سب آ رہے ہیں لیکن محمد نہیں آئے گا ابو طالب پر پابندی لگی ابو طالب خود کافر ہے نبی کے چچا ہے کہا کہ کچھ پابندی لگا دو ٹھیک ہے انہوں نے لکھ دیا منصور ابن اکرمہ جس نے تحریر لکھا کہ جب تک کہ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے محمد کو جب تک ہم قتل نہیں کریں گے اس وقت تک بنو حاشم اور بنو عبد المطلب سے بنو حاشم اور بنو عبد المطلب سے ان لوگوں سے ہمارے بائی کاٹ ہیں جس نے یہ تحریر لکھی ہے اور تحریر لکھ کر کے قابت اللہ کے ساتھ اس کو لٹکایا یہ بائی کاٹ نامہ بائی کاٹ ہو گیا آپ کو عجیب بات بتاؤں جس نے محمد کے خلاف لکھا تھا کہ نبی سے بائی کاٹ کرو اس کے خاندان سے بائی کاٹ کرو منصور ابن اکرمہ چند دنوں کے بعد چند دیکھ ہفتہ نہیں گزرا اس کے ہاتھ شل ہو گئے خدا نے ہاتھوں کو شل کر دی جو محمد سے سر ٹکرائے گا یہی ہوگا ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ ہاتھ اس کے شل ہو گئے واہ واہ قابت اللہ بھی رو رہا ہے قابت اللہ کے اندر تحریر لکھوئی ہے کہ محمد نہیں آسکتا مسجد حرام میں ابو طالب نہیں آسکتا بنو حاشم حاشم کے اولاد اور اسی طریقے اور بنو عبد المطلب یہ لوگ نہیں آسکتے بائیک آٹھ ناما لکھا گیا جب تک محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے محمد کو شہید نہیں کریں گے ہم قتل نہیں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ابو طالب سے حضرت علی کے والد سے کہا کہا کہ چچا جی ان کو بتا دو اگر میں محمد جھوٹا ہوں تو پھر ٹھیک ہے میں خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر لیتا ہوں لیکن میری سچائی دیکھ لو دیکھو تم نے کعبت اللہ پر پابندی لگائی ہے میں کعبت اللہ نہیں آسکتا لیکن وہ جو تحریر تم نے کعبت اللہ میں لٹکائی ہے جا کر کے اس تحریر کو دیکھو اس کو مہینے دو مہینے نہیں گزرے اس تحریر کو کیڑا لگ گیا دیمک لگ گئی ہے دیمک لگ گیا وہ تحریر سارا کا سارا کیڑوں نے کھایا ہے لیکن ہاں جہاں اللہ 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 کا چونکہ مشرقین بھی اللہ کو مانتے تھے اگرچہ شریک کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جہاں اللہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ بچا ہوا ہے باقی ساری تمہارے تحریر کو کیڑوں نے کھایا کیڑے بھی کیڑے بھی وہ مشرق کے خلاف ہے وہ بھی مشرقیوں کی تحریر کو کھا رہے فرمایا کہ جا کر کے دیکھ لو آپ نے مجھے تو بابندی ہی لگا دی ہے مجھ پر لیکن جا کر اپنی تحریر کو دیکھ لو تمہارے تحریر کو کیڑے کھا چکے ہیں اگر میں سچا ہوں تو کیڑے کھا چکے ہیں اور اگر کیڑوں نے نہیں کھایا وہ محفوظ ہے اگر وہ محفوظ ہے تو پھر یہ کہ میں جھوٹا ہوں حضرت ابو طالب نے مشرقین سے کہا کہ قریش سے کہا کہ ظالموں آپ کا مطالب ہے کہ محمد کو میرے حوالے کرو میں محمد کو تمہارے حوالے کرتا ہوں تم نے کب سے نبی کو نہیں چھوڑا محمد رسول اللہ کو لیکن میرا میرا بھتیجہ کہتا ہے ابو طالب کہتا ہے میرا بھتیجہ محمد بن عبداللہ کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ بات جھوٹی ہوگی اور اگر سچا ہوں تو سچ نہیں جا کر کے دیکھو تمہارے تحریر کو جو تحریر دے تم نے لکھی ہے اس کو کیڑا کھا چکا ہے ادھر جس نے تحریر لکھی تھی واقعتا تحریر کو کیڑا کھا چکا ہے صرف اللہ اللہ کا نام باقی ہے ارے وہ لکھنے والے کے تو ہاتھ شل ہو گئے اور محمد جو کہہ رہا کہ کیڑے اس کو کھا چکے تو اس کو کیڑے کھا چکے اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیا اس کے باوجود بھی ہیں ابو طالب نے یہ قوم کی مخالفت قوم کی اداوت قوم کی دشمنی یہ سب کچھ ابو طالب نے برداش کیا تو ابو طالب تو نبی کی چچا ہے کافر ہوتے ہوئے کافر ہوتے ہوئے اپنے آرام اور راحت کو انہوں نے محمد پہ قربان کر دیا اس لئے میرے نبی کو بھین میرے نبی کو بھین کا چونکہ حدیث میں آتا ہے العموسن وہ ابی ہے ابا چچا جو ہوتا ہے ابا کی طرح ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابو طالب کا احترام کرتا تھا لیکن میرے نبی کی ایک تمنا تھی جو پوری نہیں ہو گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حسرت تھی آخری حسرت جب ابو طالب اسے پڑا ہوا ہے پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے فرمانے لگیں یا عمے اے میرے پیارے چچا تو اب جا رہا ہے یا عمے کل کلمتا احاج لک بہا انداللہ او چچا صرف اتنا سا کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کہہ دیں تو نے نمازیں نہیں پڑی حج بھی نہیں کیے تو نے روزے بھی نہیں رکھے تو شریعت سے پوری شریعت آپ نے دیکھی بھی نہیں اور تو مخالف رہا کافروں کے ساتھ لیکن مجھ پر تو نے احسانات کیا اب تو جا رہا ہے تیرے نمازوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا زکاة کا بھی نہیں ہوگا حج کا بھی نہیں ہوگا میں محمد جو ہے نا سفارش کروں گا آپ کے لئے اے چچا اس ٹیم پہ آخری ٹیم پہ صرف یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ادھر دیکھ رہا ابو جل بیٹھا ہوا ادھر امیہ بیٹھا ہوا ابو جل اور امیہ وہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں اترغب امیلت آبائکا تو اپنے آباؤ اجداد جو تمہارے اے ابو تالیم اے ابو تالیم تمہارا آباؤ عبد المتلم وہ بھی کافر رہا یہ سارا سلسلہ شجرے نصب وہ سارا کا سارا کافر رہے تو اپنے آباؤ اجداد کی دین سے روگردہ نہیں کرتا آخر میں محمد کے ہاتھ پہ بکھتا ہے مرتے وقت تو کلمہ پڑھتا ہے ابو تالیم حیران تھا ادھر دیکھ رہا امیہ اور ابو جل اس کو کہہ رہا ہے اترغب امیلت ابی کا آبائی کا اپنے آباؤ اجداد کی دین سے روگردہ نہیں کرتے ہو اب آخر میں جا کر کے مسلمان ہوتا ہوں اور ادھر پیارے محمد کی پیارے چہرے پر اور یہ ہے کہ نورانی چہرے پر نگاہ پڑھتی ہے چاہتا کلمہ پڑھوں ادھر سے وہ لوگ ٹوکتے ہیں کہ نہ پڑھوں آخر کار انسان تو زدی ہوتا ہے آخر کار کہنے لگیں انا انا الا ملت آبائی میں اپنے آباؤ اجداد کی دین پر ہوں بس اسی طرح ہو گیا آنکھیں بند ہوگی چلا گیا میں ارز کر رہا ہوں کہ والدین حدیث میں یہ ہے کہ چچا ابباؤ کی طرح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا کتنا احترام کیا ہے کتنا احترام کیا ہے حضرت ابباس دو سال میں وہ بھی چچا تھے دو سال بڑے تھے ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور ان کا کتنا احترام کیا ہے والدین دونوں کی دونوں چلے گئے اور آپ مقام ابباؤ کے اندر جائیں گے بہت دور ہے مکہ سے ابباؤں بہت دور ہے پہاڑوں میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ جہاں دفن ہے اللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ان پہاڑوں میں جاتا تھا ان پہاڑوں میں جا کر کہ جہاں ابباؤں میں والدہ کی قبر ہے وہاں جا کر کہ اس طرح بیٹھ تھے آنسو لگاتا اور مبارک آنکھوں سے والدہ کی شفقتیں بھی ہوتی ہیں والدہ ان کافر ہیں آخر میں ارد کر رہا ہوں کہ چچا کا اتنا ہی حتنام کیا کہیں لگے لا استغفرن لکا ما لم انہا انکا چچا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جا گا میں آپ کے لئے استقبار کرتا رہوں گا میں ارد کر رہا تھا کہ آپ یہاں سے مٹکے سے پانی لے رہے ہیں یہ پانی اس چشمے کا رحم و کرم ہے آپ یہ پھل فروٹ کھا رہے ہیں یہ اس درخت کے ہیں جس درخت سے اور میں اور آپ ہمارا درخت ہمارے والدین ہیں جیسے درخت کو جیسے پھل کو سمرہ کہا جاتا ہے عربی میں اولاد کو حدیثوں میں کہا گیا کہ یہ بھی پھل ہے اس درخت کے لئے اس کے لئے پھل کے لئے درخت ہی ہوتا ہے اور میں اور آپ ہم بھی پھل ہیں ہم پھل ہیں والدین کا یہ دنیا دار المقافات ہے اس میں بدلہ دینا ہے دیکھئے نو مہینہ ماں نے پیٹھ میں اٹھایا اور نو مہینہ وہ ڈھائی تین سال تک تو پاخانہ ساف کرتی رہی ڈھائی تین سال کے بعد تو پاخانہ ساف کرتی ڈھائی تین سال تک کیا اس کے پیٹھ سے زافرہ نکلتا ہے یہ مشک نکلتا ہے اس کے وہی تو پاخانہ ہوتا ہے لیکن ماں کی محبت اتنی ہے کہ ماں اپنے ناک پر کپڑا نہیں رکھتی کہ بچے نے پیشاپ پاخانہ کیا ہے اے پیارے محبت میں اس کو ساف کرتی مولی منظور آپ کے سامنے اگر یہ کہ پیشاپ پاخانہ کرے تو آپ کو الٹی آئے گی تو وہ جو ماں جو بچوں کے پاخانہ ساف کرتی ہے تو کیا آپ یہ بتا دیں کہ کیا یہ ماں پاکیزہ نہیں ہے یہ تو پاکیزہ ہے یہ نظافت طبعہ نہیں ہے نظیف طبعہ یہ بالکل نظیف طبعہ ہے یہ صفائی کو پسند کرتی ہے اس ماں کو بھی تو الٹی آتی ہے کوئی دوسرا اور اگر پاخانہ کرے گند کرے تو ماں کو متلی آجائے لیکن بچے کے اپنے بچے کے پاخانے کو جب ساف کرتی ہے تو اس میں ناک پر یہ ہے کہ کپڑا بھی نہیں رکھتے پورا دن جھاڑو لگا کر کے پورا دن آٹا گند کر کے کپڑے دھو کر کے اور گھر کے کام کاج نمٹا کر کے یہ تو یہاں کی شہر کی باقی ہماری یہ ہے کہ دیہات کے عورتیں جا کر کے دور سے لکڑی بھی چنیں اور کئی میل سے جا کر کے مشکیزہ بھر کر کے سر کے ساتھ لٹکائے اور مشکیزہ بھر کر کے پانی بھی لائیں لکڑیاں بھی جمع کرے کپڑے بھی دھوئے اور بکریاں بھی بکریاں بھی چرائے بکریوں کے بچوں کی بھی نگہ داشت کرے یہ ماں کو اس طریقے پر بھی دیکھا ہے مجھے یاد ہے کہ میری والد آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کے جہاں پر بارانی زمینیں ہوتی تھی اور بارانی زمین سے وہاں سے گھاس جمع کیا بکریوں کے بچوں کے لئے اور اس گھاس کو یہ کہ باندھ باندھ کر کے بڑی چادر میں اپنے سر کے ساتھ باندھ کر کے اس کو لٹکا درمیہ میں آ کر کے لکڑیاں جمع کر کے ایک گھٹڑی سی باندھ کر کے اس کو بھی سر پر رکھا یہ گھاس کا وزن الگ اور اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ یہ لکڑیوں کی گھٹڑی باندھ کر کے اس کو الگ سر پر رکھا اور چلتے چلتے میں اس طریقے بر ایک پرندے کی طرح چھوٹا سا ہو کر کے ان کے ساتھ چلتا جہاں پر میں تھک جاتا آٹھ نو کلومیٹر سے بھی زیادہ تو وہ ماں اٹھا کر کے یہاں چھاتی سے لگا کر کے گھر پر پہ پہنچا دیتے تھے آپ کی شہر کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں ہم تو دیہاتی لوگ ہیں اس لیے مولوی بن کر کے بھی خدا کا مجرم ہے ہم کہ ہم نے والدین کی خدمت نہیں کی والد صاحب تو چلے جائے لیکن والدہ کی اس طرح دیکھیں اور والد صاحب کی وفات کے بعد پھر یہ ہے کہ پچپن سال پچاس سال میری والدہ زندہ رہی اور بس ان بچوں کو کس طریقہ پر پال پال کر کے یہ میری ماں نہیں ہے سب کی ماں ایسی طریقہ پر اب ماں جس وقت یہ ہے کہ ماں جس وقت بوڑی ہو گئی جب تو محتاج تھا تو والدین تیرے خدمت کرتے رہے اببہ غریب حلال حرام جائز ناجائز سردی میں گرمی میں ملک بیرون ملک دوڑ لگا لگا کر کے غریب گدہ گاڑی چلاتے ہوئے نسوار بیچتے ہوئے پھل فروٹ بیچتے ہوئے کرزہ کر کر کے ان بچوں کے لئے والد صاحب غریب اس کا مسئلہ وہ ہے اور اممہ پوری دن پورا دن برتن دھو دھو کر کے خدمت کر کے اور رات کو صرف گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے جیسے اس کی آنکیں بند ہو گئیں بچے نے شروع کر دیا اوہاں 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 اممہ جی کے آنکیں کھل گئی ہے ہے اس کی نید حرام ہو گئی اور بعد بچے پھر یہ کہ اب سردیوں میں کے اندر اس کو نزلہ لگ گیا زکام لگ گیا اور اس میں یہ ہے کہ بچے اُلٹ اُلٹ ہو رہے پوری رات اللہ آپ کا بر اببا کو کبھی غصہ بھی آتا ہے ہم بھی تو بچوں والے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے دے مارے زمین پہ اس کو اٹھا کر کے دے مارے قربان جاؤں اس ماں پر کہ جس ماں نے پورے دن گند بھی صاف کیے جھاڑو بھی لگا دیا روٹیم پکائی کپڑے بھی دھوئے سب کچھ کیا رات کو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے لئے جیسے آنکھ لگیں بچہ بیمار ہو گیا تڑپ رہا ہے ماں اس سے زیادہ تڑپ رہی ہے اس کے بعد ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا پھر جانوروں کو بھی دیکھ لوگ چڑیا ہے یا کوئی اور پندی چڑی ہے اس کے بچوں کو ایک صحابی نے پکڑا پکڑ کر کے کپڑے کے اندر کپڑے کے اندر ان کو لپیٹا لپیٹ کر کے لایا لپیٹ کر کے ان کو لایا اور وہ چڑی وہ چڑی ان کے اوپر گھوم رہی ہے یہ بندوں کے اندر اور یہ حدیث سنا رہا آپ کو کپڑے کے اندر ان کے چڑی کی بچوں کو اٹھا کر کے لا رہا ہے اور وہ چڑی ان کے اوپر اللہ اکبر وہ ان کے اوپر اس طریقہ پر آ رہی ہے اور جب ان کو بند کر کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے ان کو جب رکھا ہے تو وہ چڑی دائم بائیں سے اس طریقہ پر گھوم رہی ہے چڑی تھی یا میں ویسے کہہ رہا ہوں برحال اس میں پرندہ کا تذکر آتا ہے حدیث میں اور وہ پرندہ وہ اس طریقہ پر گھوم رہی ہے وہ ان کے ماں اس طریقہ پر گھوم رہی ہے پیارے پی عمر تمہارے شفقتوں پر قربان جاؤں آپ تو چونکہ رحمت اللی العالمین ہے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو کہ اتنے مہربان ہیں یہ چڑی یا یہ پرندہ اپنے بچوں پر کہ بچوں کو اپنی جان کی بھی اس کو فکر نہیں ہے پھر بھی آپ کے دائیں بائیں فرمایا کہ کس نے اس چڑی کو پریشان کر دیا ارے بابا یہ ہے کہ اپنی چادر کھول کر کے ان کو کھول کر کے احزاد کر دو میں ایک جگہ پر مکہ سے مدینہ ہم لوگ جا رہے تھے درمیان کے اندر ایک جگہ آگئے زبی بورڈ لگا ہوا تھے سعودی میں زبی زبی کا منہ ہرن ہرن اور ہرنی تو وہ بلوچ صاحب تھا جو جس کی گاڑی تھی جو ہمیں مدینہ لے جا رہا تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ زبی زبی یہ ہرن کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ہرنی کو کسی نے شکاری نے شکار کیا ہرنی کو اور ہرنی یہ ہے کہ اس کے بچے جنگل کے اندر رہ گئے شکار کر کے اس کو کسی طرح جال مال میں پکڑ کر کے پھر اس کے گلے میں رسی باندھی رسی باندھ کر کے کسی درخت کے پاس باندھا اور خود شکاری سو گیا سو گیا اور وہ ہرنی رو رہی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اے کیا والدہ کی شفقتیں دیکھو جانوروں کے اندر بھی اسی طرح اس لئے انسانوں میں باپ مرتا ہے تو اس کو قرآن و سنت یتیم کہتے ہیں جانوروں کے اندر اگر بکری مر جاتی ہے تو وہ یتیم بکرے کے مرنے سے وہ بچے یتیم نہیں ہوتے جانوروں میں گائے میں بکریوں میں دمبوں میں دمبی مر جائے تو بچہ اس کا وہ یتیم کہا جائے گا اس کو گائے مر جائے تو بچہ یتیم ہے بائل بیل کے مرنے سے نہیں ہوگا اوٹھنی مر جائے تو بچہ یتیم ہے انسانوں میں اببہ مر جائے انسانوں میں اببہ مر جائے تو پھر وہ یتیم میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے یتیمے کے دن نہیں دیکھے کہ ہم لوگ ایسے ٹھوکر کھاں 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 جا کر دیکھتے تھے لوگ یہ ہمارے بلوچ لوگ بیروی لوگ ایسے اللہ آپ کو بھلا کر روٹی پھینکتے تھے وہ کتاں اٹھا کر کے کھاتا تھا اور ہماری آہیں نکلتی تھی کہ اے کتے تو روٹی کھا رہے ہیں اور ہم یتیم ہو کر کہ ہمیں روٹی بھی نہیں مر لیکن پتھان کہتے ہیں دا سات باہم تیرشے یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہیں اور اب ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ اتنا بڑا پیٹ دے دو کہ اور ڈالیں اور ڈالیں اور ڈالیں مرید اتنے کھلا رہے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ پچاس پیٹ ہوں تب بھی مرید کھلائیں گے اور بھی کھلائیں گے والدہ کی شفقتیں آپ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ یہ پرندہ اپنے بچوں پر اتنا شفیق اور مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ماں کی شفقتیں ماں کی شفقتیں اب جانوروں کے اندر بھی اس طرح ہے پرندوں میں بھی اس طریقہ پر ہے اس لئے صحابی آ کر کے اب ان مسعود کی روایتیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جا رجلن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ارید الجہاد حضرت میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں میں جہاد کرنا چاہ رہا ہوں فرمایا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہے کہا کہ جی ہاں آپ کے والدین زندہ ہے کہا جی ہاں قال ففیہما فجاہد انہیں جہاد کرو ان کی خدمت کرو والدین کی خدمت کرو میرے نبی نے دیکھا کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کونسا ہے تو نبی دیکھتا کہ یہ بے نماز ہے فرماتے ہیں نماز سب سے بہتر ہے کسی کو دیکھتا کہ یہ صوفی صاحب یہ جہاد سے جی چرانے والا ہے جہاد کی حصیت اس کی نگاہ میں نہیں ہے وہ پوچھتا ہے کہ حضرت سب سے بہترین عمل تو میرے نبی فرماتے جہاد میں جاؤ جیسے ہندوستان کے علماء کی بڑی تعداد نے جہاد کا سرے سے حیرہ پھیری کر 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 آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مصنفین میں نام نہیں لیتا نام لوں گا تو آپ کو بھی آپ تو چونکہ بڑے عاشق ہیں نام لوں گا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی انہوں نے ایسی تحریفیں کی ایسی تحریفیں کی سمجھے کہ جہاد کے وہ منکر کسی کو میرے نبی نے محسوس کیا کہ یہ جہاد جہاد سے جی چُراتا ہے یہ جہاد کے لئے آمادہ نہیں ہے تیار نہیں ہے فرمائے جہاد سب سے بہترین عمل ہے اور کسی کو دیکھا کہ یہ بندہ نہایت کمزور ہو تو کوتائی کر رہا والدین کی خدمت نہیں کر رہا فرمائے والدین کی خرمت سب سے بہتر کسی کو دیکھا کہ ماں کی خدمت میں کوتائی سے کمزوری سے کام لے لے سستی کر رہا ہے فرمائے کہ من عبرو یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمائے امہ کا قال سم من پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمائے امہ کا قال سم من پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمائے امہ کا امہ کا تین مرتبہ میرے اخلاق کا میری نرمیوں کا میرے حسن سلوک کا کون حق دار ہے فرمائے کہ تیری ماں پھر فرمائے اس کے بعد فرمائے تیری ماں فرمائے اس کے بعد فرمائے تمہارے اببہ اس لئے مسلمان جو میرے بھائی ہم موجود ہیں میں تو نالائک ہم والدیں کی خدمت والد صاحب تو پہلے چلے گئے والدیں کی خدمت بھی نہ کر سکیں لیکن جن لوگ انہیں والدیں کی خدمت نہیں کیے والدیں کو ناراض کیا والدیں کو ناراض کیے ان کیلئے کی علماء نے لکھا کے حالات بہت خرا اس کی زندگی جہنم والی زندگی بن جائے گی لیکن تین صورتوں میں وہ بچ سکتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ تین شرطوں میں ایک یہ ہے کہ توبہ کریں اور نیکی اور تقویٰ کو اختیار کریں دوسرا اس کے والدین کے جیسے کہ ماں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کی بھی خدمت کریں ان کو بھی راضی رکھیں اببہ کے جن سے دوستی تھی اببہ کے دوستوں کو راضی کریں اور پھر ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ یا تین مرتبہ اپنے والدین کی دعا ضرور کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے یہ نہ لے کس طرح خدا کو مو دکھائے گا والدین جب زندہ تھے بعض کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے اور کمزور ہیں لیکن بعض یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ القمہ کوئی شخص تھا مدینہ میں اور جب بیمار ہو گیا سکرات کے وقت لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھو تو کلمہ اس کی مو سے نکلتا نہیں ہے کلمہ پڑھو کلمہ نہیں پڑھ سکتا کلمہ پڑھو لوگوں نے جا کر کے بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح یہ کہ ایک بندہ وہ مر رہا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں آتا چونکہ حدیث میں آتا ہے من کانا آخر و کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آخر میں جاتے ہوئے اس دنیا سے کلمہ پڑے آدمی اس لئے میرے بھائی آپ سے بھی میری گزارش ہوگی مولی منظور کے لئے نالائق کے لئے دعا کرے کہ اس دنیا سے جاتے وقت خدا اسم اللہ کو بھی کلمہ نصیب کرے میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ ورنہ ہم لوگ بلوچ لوگ اور پتھان لوگ کلمہ کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت مرنے کا ٹیم ہوتا ہے کوئی یاسین ماسین پڑھتا ہے اور وہ اس طریقے ایسے لگا ہوا آتا ہے وہ اپنے پراپٹی کے سوچتا ہے کہ میں نے عربوں کھربوں جمع کیا اس کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری کوٹھی کا کیا ہوگا ہے 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 اس سے بڑا بدبخت کائنات کے اندر میرے نبی فرماتے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور میں نے عرض کہ میں تو چونکہ یاسین پڑھنے کیلئے جاتا ہوں میں بھی بڑا ملہ ہوں میں تو یہ ہے کہ تیس چالیس سال سے لوگوں کی جنازہ پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں میرا جنازہ کون پڑھائے گا لیکن یہ ہے کہ ہم جنازہ ہوں جنازہ پڑھاتے پڑھاتے بڑے بڑے سیٹوں کو سرمائے داروں کو دیکھا کلمہ اس کے پاس آہستہستہ قریب قریب وہ کلمہ دے کوئی فکر ہی نہیں ہے کلمہ کیا ہے اس نے پوری زندگی پڑھا پٹی میں جمع کیا خدا کے قسم اس طرح لگی ہوئی تو فرمایا کہ اس بندے کے دائیں بھائیں لوگ بیٹھ ہوئی کلمہ پڑھ رہے اس بندے اور آخر میں پھر چونکہ کروڑوں اور بھون جمع کیا ہے تو بیٹھا کر کے کہتے ہیں والد صاحب والد صاحب جا رہا ہے والد صاحب کیلئے یاسین پڑھو میں جا کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا یاسین والقرآن الحکیم اللہ کلمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھ رہے ہیں بیٹھا کہتا ہے حضرت اللہ کیلئے اچھی سی یاسین پڑھو اور اس نے اتنا حرام جمع کیا اتنا حرام جمع کیا ہے اس کو یاسین کی طرف بھی توجہ نہیں ہے اس کو کلمے کی طرف بھی توجہ نہیں ہے اس بلوچ کو اور اس پٹان کو اور اس سندھی کو ایس تیری قبر لگاؤ اخر اس طرح حافظ آئے پڑھ رہا یاسین اور چونکہ مسلم بینک میں الگ ہے حبیب بینک میں الگ ہے میزان بینک میں الگ ہے اسلامی بینک میں الگ ہے حرامی بینک میں اس کے پیسے الگ ہے یہ سارے کے سارے پیسے اُس نے جمک کی ہے اس موقع پر وہ سوچ رہا ہے کہ پیسوں کا یہ عربوں گھرموں جو میں نے جمک کیا ہے اس کا کیا ہوگا حافظ صاحب غریب یاسین بھی ہم لوگ اگر ان گاڑیوں میں قدم رکھے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کیا مردار کہاں سے آ گیا لیکن اس گاڑی میں ہمیں فرنٹ پہ سیٹ پہ بٹھا کر کے اور میں جا کر کے کہتا ہوں اِلَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تَنزِلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ کہتے ہیں اللہ کے لئے اسپیشل اچھی سی یاسین پڑھو سمجھے تمہارا باپ کوئی اچھا ہی رہا ہے کہ اس کے لئے اچھی سی یاسین پڑھے پڑھتو رہے اور کیا کر رہے سمجھے اور یہ ہے کہ جس وقت مر جاتے ہیں تو وہ جن کپڑوں کے اندر انہوں نے پیشا پاکھانہ کیا ہوا ہے اب بہانے اب بیٹے کو یہ ایسا نالائک قسم کا بیٹا ہے تین دن برف خانے میں اببہ کی جنازے کو مجید کو تین دن برف خانے میں رکھا چار دن رکھا پانچ دن بیٹا برطانیہ سے آگیا برطانیہ سے ٹائی لگائی ہوئے ننگا سر ہے پتلوں پہنا ہوا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے بوٹ شوٹ ہے اب برف خانے سے اس کو نکالا گیا مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ اس کی یہ جنازہ پڑھو اور جنازہ پڑھانے کے لیے یہ کہ ارے بیٹا تیری اجازت ہے اس کی نماز ہے جنازہ پڑھو ببا تو تو آجا کہتے ہیں میرا وضو نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ یہ پتلون اترے گا کہاں یہ پتلون بھی تو ناپاک ہے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرتا ہے اب اس کا پتلون بھی ناپاک ہے اور یہ اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے جرابوں کو کیسے اتارے گا یہ بوٹوں کو کیسے اتارے گا اور کس طریقہ پڑھ یہ ہے ناپاک اے بے دینوں کس کے لیے تم پیشے جمع کرتے ہو آخر تمہارا وفادار محمد رسول اللہ اور اللہ کی ذات ہے آخر تمہارے وفادار یہی تبلیغی ہے اور یہی مولوی ہے جو تمہیں غسل بھی دے کر کے باقی جب تک تو جوان تھا تو اس بیٹے کی ماں مزہ لے لے کر کے اپنے ساتھ تمہیں سلاتی تھی لیکن اب تو تو چونکہ کبالہ ہو گیا اس وقت بیٹا تمہاری شرمگاہ کو دیکھنا نہیں چاہتا مولوی نالہ کھولا کر کے تمہاری شرمگاہ کو دیکھیں شرم تو آنی چاہیے ہمیں غسل دینا چاہیے نماز جنازہ بیٹا پڑھے اس نے اپنی آخرت کو تباہ کی اپنے لیے کرپرہ پٹی جمع کی اس مردار کے لیے یہ مردار ہفتے کے بعد یا چار دن کے پانچ دن کے بعد برطانی آیا اور اس کے مقدر میں یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ مقافت عمل ہے خیال کر لینا جب والدیں والد تیرے نماز جنازہ سے پڑھے محروم ہوگئے مجھے رب کی قسم ہے تیرہ حشر اس سے بھی برا ہوگا تیرہ حشر اس سے برا ہوگا تو اپنے والدیں کی خدمت نہ کر تو یہ امید رکھ یہ جھوٹی امیدیں ہیں یہ جھوٹی امیدیں ہیں جھوٹی ہے رضوئے والدیں کی خدمت نہ کر تو یہ توقع رکھ کہ تیری اولاد تیرے خدمت کرے نہیں تو والد کو بوڑے کو اٹھا اٹھا کر کے یہاں سے دو میل کے فاصلے پر جنگل پر لے جا کر کے دو میل کے فاصلے پر اللہ آپ کا بلا کر یہ ہے کہ اس کو پھینک دیتا ہے وہاں پر وہ مر جائے مردار ہو جائے اور جب تو بڑا ہو جائے گا آنکھوں سے نہ بھی نہ ہوگا کانوں سے یہ کہ بہرے ہو جائیں گے زبان تیری لڑکھڑائے گی تو بول بھی نہیں سکے گا تو جب تیرہ حال ہوگا تیرے بچے بھی انشاءاللہ اٹھاں گے تو نے دو کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل میں والد کو پھینکا ہے انشاءاللہ یہ چار کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو پھینکیں گے اس لئے بیٹا نے جب اٹھایا اٹھا کر کے لے جا رہا تھا کسی کھڑے میں پھینکنے کے لئے کہنے لگے کہ بیٹا ایسے قریب میں مجھے نہیں پھینکو مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو اپنے والد کو دو تین کلومیٹر پر پھینکا لہذا تو مہربانی کر لے تین چار کلومیٹر پر میرا حشر یہی ہونا تھا اور اس کا بہترین طریقہ امریکہ نے ایجاد کیا ہے امریکہ نے اس کا بہترین طریقہ ایجاد کیا امریکہ طریقہ طریقہ امریکہ کا یہ ہے کہ جب والدیں بوڑے ہو جائیں تو ان کو گولی کھلا دو وہ خود بخود مردار ہو جاتے یا بہترین قسم کے مشینیں بنائیے پھندہ یہاں پر ڈالے تو وہ خود بخود مر جاتا ہے یا یہ ہے کہ اس قسم کے بوڑوں کے لئے الگ یہ ہے کہ ان کے لئے کیا باڑے بنے جیسے ہمارے بھینسوں کے باڑے ہوتے ہیں گائیں کے باڑے ہوتے ہیں تو بوڑے بوڑیوں کی اس قسم کے باڑے ہوتے ہیں تو باڑوں میں داخل کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْهُونَ میں ارزکر رہا آپ مقامِ ابواہ میں جا کر کے والدہ کی قبر پر اس طرح میرا نبی اس طرح مراقبہ کر کے رونے لگے یہ شریعت نے بتایا فرم من عبر رو کس کے ساتھ حسنِ سلوک کروں فرمے اپنی والدہ کے ساتھ تین مرتبہ کے بعد فرمے پھر کون فرمے اپنے والد کے ساتھ اس لئے اگر کسی سے کوتائیاں ہو بھی گئی ہے تو میں ارزکر ایک صورت یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے استغفار کرے دوسرا یہ ہے کہ والد صاحب کی جتنے دوست ہیں والد کی جن سے دوستی تھی ان سے دوستی بھی رکھیں علیک صلح کے رکھیں اپنا تعلق بھی رکھیں اور والدہ کی جو صحیح لیاں ہیں دوست خواتین ہیں ان کا بہترام کرے اور تیسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد والدیں کیلئے دعا کریں ورنہ 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 یہ ہوگا بیٹا تو کر تو جتنا بھی یہ ہے کہ مولوی بن تو شیخ الحدیث بن تو شیخ التفسیر بن تو مناظر اسلام بن اور تو قاتل شرق والبدات بن تو کچھ بھی کر لے تو لیڈر بن تو تبلیغ میں رگا لگا لے اپنے آپ کو کر لے لیکن یہ ہے کہ جب والدیں کی خدمت نہیں کرے گا تیری زندگی جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی زندگی تیری جہنم والی بن جائے گی وَقَذَانْ رَبُكَ أَلَّا قَعْتَلْ فَيْسَلَيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ کسی کی پیروی نہ کرو کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی ذات اور اپنے والدیں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدْهُمَا اگر والدیں میں سے ایک تمہارے سامنے بوڑا ہو جائیں اَوْقِلَهُمَا یا دونوں کے دونوں بوڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ ان کو اُفْ تک بھی نہ کہو جیسے کہتے ہیں بیٹا یہ دروازے پر کون کہہ رہا ہے اببہ دیکھا ہے وہ بچے کھیل رہے ڈس کی آواز آگئی کوئی بھی نہیں پھر کہتے ہیں بیٹا وہ غریب سنتا کم ہے بیٹا بیٹا یہ دروازے پر کون ہے کہتے ہیں اببہ وہ بچے کھیل رہے تو آپ کو بولو نیو پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہر رہے گئے اببہ میرے پیارے میرے پیارے یہ دروازے کی ڈس ڈس کی آواز آگئی ہے یہ کون ہے اُفْ اب جن رہا ہے اندر سے اُفْ اُفْ آپ کو کہے اب بہرہ فرماتے بیٹا بہرہ نہیں ہوں جاؤ میری ڈائیری دیکھو فلانے اتنا بہرہ نہیں ہوں جتنا تُو سمجھ رہا ہے وہ ڈائیری جا کر کے دیکھو فلانے علماری کے اندر ایک ڈائیری رکھی ہوئی ہے اس کو کھولو اس کے فلانے صفحہ کو کھولو کھولا اس پہ لکھا ہوا اببہ یہ کیا ہے بیٹا یہ کوا ہے اببہ یہ کیا ہے میرے پیارے یہ کوا ہے اببہ یہ کیا ہے میرے لخت جگر یہ کوا ہے اببہ یہ کیا ہے اے میرے ہیرو یہ کوا ہے اببہ جی یہ کیا ہے اے میرے لخت جگر اے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ یہ کی کوا ہے اببہ یہ کیا ہے فرمائے بیٹا دیکھو کتنے مرتبہ لکا ہوا سوال اببہ کیا ہے جواب یہ ہے کہ کوا ہے سوال اببہ کیا ہے میرے پیارے یہ کوا ہے اببہ یہ کیا ہے میرے لخت جگر وہ قوہ ہے اببہ یہ کیا ہے اے میرا ہیرو وہ قوہ ہے اببہ یہ کیا ہے اے میرے نور عین وہ قوہ ہے اببہ یہ کیا ہے کتنی مرتبہ لکھا ہوا کہا ساٹھ مرتبہ کے قریب گنا 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 کہا مجھے رب کی قسم تاریخ بھی تھی لکھی ہوگی تو بار بار کہہ رہا تھا اس قوے کے بارے میں میں کبھی بھی آپ پہ ناراض نہیں ہوا آج کتے کا بچہ میں دو مرتبہ تین مرتبہ کا تو نے کہا اے بہرہ خاموش ہو جا آج تو اس طرح ناراض ہو گیا نا آج تو اس طرح تو اس ان اخلاق کے ہوتے ہوئے میں الکمہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا الکمہ کا کلمہ جب نہیں آیا تو پھر حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے یا نہیں ہے والدہ اس کی زندہ ہے یا نہیں ہے تو فرمایا زندہ ہے تو فرمایا جا کر کہ اس امہ سے کہہ دو میرے پاس اگر آ سکتی ہے آ سکتی ہے نہیں تو میں محمد رسول اللہ اس کے پاس چلا جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الکمہ کی والدہ کے بات جب چلے گئے فرمایا کہ امہ جی بتا دے تیرا بیٹا الکمہ تیرا بیٹا الکمہ کیسے کہہ لگے نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا حج بھی کرتا تھا زکاة بھی دیتا تھا غریبوں کو پیسے بھی دیتا تھا کہا کوتا ہی کیا تھی جو کلمہ اس کے مو سے نکلتا نہیں ہے امہ جی بوڑی امہ بتا کہ کوتا ہی کیا ہے اس کے مو سے کلمہ نکلتا نہیں ہے امہ جی نے کہا اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتی تھی بیوی کا جو احترام بیوی کی جو عذبت اس کے دل میں تھی میں ماں ہو کر کے میری فرمایا کہ اللہ اکبر پھر فرمایا آپ نے فرمایا لکڑی جمع کرو میں محمد اس کو آگ لگاتا ہوں حالانکہ شریعت میں تو منع کیا گیا ہے آپ نے خود بتا دیا کہ آگ سے کسی تو امہ جی نے کہا کہ رونے لگی کیسے میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں کہ آپ لکڑی جمع کر کے اس کو آگ لگا دیں فرمایا جب برداشت نہیں کر سکتی ہو تو اس دنیا میں جیسے آگ میں جلانے کو برداشت نہیں کر سکتی ہو تو آخرت میں یہ اس سے بڑھ کر کے یہ جلے گا اس کا واحد طریقہ اس کا یہ ہے اس کو ماف کر دیں امہ جی نے کہا کہ میں نے ماف کر دیا الکمہ کے والدے نے کہا میں نے ماف کر دیا میرے نبی نے فرمایا دوڑو جاؤ الکمہ مر گیا تو مر گیا اگر زندہ ہے تو اب اس کو جا کر کے کہہ دو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ پہنچے تو اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس لئے نوجوانوں پتھانوں بلوچوں سندیوں سرائکیوں مہاجروں خیال کر لینا والدیں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا پاش پاش ہو جاؤ گے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کی یہ زندگی تمہاری جہنم والی بن جائے گی تو کر ہماری بلوچوں لوگ کہتے ہیں ناراض نہیں ہونا یہ دیکھو میں داڑی کی بال نکال سکتا ہوں سر کی بال نکال سکتا ہوں لیکن سینے کی بال آپ نکال کر کے مجھے ذرہ دکھا دینا تو ہماری بلوچوں میں کہتے ہیں کہ بیوی سینے کی بال ہے اس کو سینے کے ساتھ لگائی ہو ہمیں شرم بھی آنی چاہیے خدا کا خوف کرنا چاہیے خدا کا خوف بیوی چٹی پا خانہ صاف کرتی بھی نہیں ہے بلکل نہیں کرتی قربان جاؤں اس ماں پر کہ اس نے کیا کس طریقہ بر ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے اللہ تعالی ہمیں ہوشتہ فرمائے بصیرتہ فرمائے والدیں کی خدمت خدمت اور ان کے احترام اور ان کی عظمت کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اپنے والدیں کی خدمت کر لیں اور خدمت نہیں کریں گے جو چلے گئے تو پھر میں نے وہی تین صورتیں آپ کو بتا دی کہ توبہ کرو اللہ کے سامنے اور ان کے والد صاحب کے والدہ کے ان کے متعلقین ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہو اخلاق بھی ہو اور ہمیشہ ہر نماز کے بعد ان کے لئے دعا کریں شاید اللہ تعالی میرے اور آپ کے جرم کو معاف فرمائے میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں کہ اللہ اسم اللہ کو بھی کلمہ نصیب کرے مجرم ہیں ہم لوگ مجرم ہیں جس طرح حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں والدیں کے خدمت اور اساتذر کے خدمت ہم سے وہ نہیں پائی آپ ضرور میرے لئے دعا کریں آپ کے لئے دعا کروں گا وآخر دعوان الحمدللہ